ہائپرینٹس آج میں ایک انٹیبائٹک جیل کا ریبیو کرنے جا رہا ہوں کیل موحاسوں کو دور کرنے کے لیے اس میڈیسن کو اپلائی کرنے کی ایڈوائز کی جاتی ہے جائیکلی نینو جیل برانڈ نیم سی یہ مارکیٹ میں اپ لفد ہوتا ہے جائیڈس کیڈیلا کے دوارے اس کا پروڈکشن کیا جاتا ہے قیمت کے اگر بات کریں تو 15 گرام کا ایک جیل مارکیٹ میں 204 روپیز کا اپ لفد ہوتا ہے فرینڈس اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلی چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک آ جائیں اور آپ میرے کوئی بھی ویڈیو کو میس نہ کریں اگر آپ نے اس پروڈکٹ کو استعمال کیا ہے تو آپ کے کیا کیا ایکسپیرینسز رہیں کمنٹ سیکشن پر لکھ کر مجھے چرور بتائیں آئے فرینڈس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے کمپوزیسن کے بارے میں تو فرینڈس اس اوینٹمنٹ میں 1% بائی ویڈ کلنڈا مائسین اپ لفد ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈس اس کے کچھ بیکلپک برانڈز کے بارے میں تو فرینڈس کلنجی ٹوپیکل جیل جیسے سینٹی آگو لائف سائنسز پرائیوٹ لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے کلنجی ٹوپ جیل جیسے یونیورسل ٹوین لیپس کے دورہ بنایا جاتا ہے اے نیسول جیل جیسے سیفٹسٹوپک لیبورٹریز پاریوٹ لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے کلنجی آ اوان پرسینڈ جیل جیسے بینٹ مایفر Forward Pharmaceuticals کے دورہ بنایا جاتا ہے اور کلنڈامائسین پھوسپیٹ جیل جیسے نینج میں سائنس فارما لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے فرینڈز مارکیٹ میں ملنے والے سیم کمپوزیشن کے ساتھ اپلپ یہ کچھ ایسے ڈیفرینٹ برانڈز ہوتے ہیں جو آپ اس میڈیسن کے نم ملنے کی سیدی پر پرچس کر سکتے ہیں اور اپنا کام چلا سکتے ہیں آپ کو ایفیکٹ سیم ملتا ہے کیونکہ ان کے اندر کا سالٹ ایک کمپوزیشن سیم ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں فرینڈز اس کے کچھ پرمک استعمال کے بارے میں تو جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے یہ ہے کہ اس میڈیسن کو استعمال کیل محاصل کے لیے کیا جاتا ہے یہ ہے آپ کے چہرے چسٹ میں پیٹ پر یا سریر کے کسی انہیں حصے پر داغ یا پھنسی گروپ میں دکھائی دیتا ہے یہ ہے ان اس تھانوں پر بیکٹیریا کے دوارہ ہونے والے گھاو پر حملہ کرتا ہے اور اسے ٹھیک کرتا ہے اس میڈیسن کا استعمال باہری انگوں کے لیے کیا جاتا ہے ایکسٹرنل یوز کیا ہے میڈیسن ہوتی ہے انٹرنل اس میڈیسن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے عام طور پر اس دوا کی پتلی پرت لگانا چاہیے اور لگانے کے پہلے اس اس تھان کو ساپ کرنا چاہیے اسی کریپ پارٹ پر نہیں لگانا چاہیے جہاں پر کٹا فٹا ہو اس اس تھان پر اس میڈیسن کو استعمال نہیں کرنا چاہیے آنکھوں ناک مو کے سمپرک میں اگر ہے میڈیسن آتی ہے تو آپ کو پانی سے دھونا چاہیے اس میڈیسن کو لگانے کے دوران کبھی کبھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کو کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں جیسے لگانے والی جگہ پر رییکشن کا ہونا جلن کا ہونا خجلی کا ہونا یا لالیما کا ہونا تچہ پر ریسس ہونا پیٹ میں درد ہونا جی مچھلانا چکر آنا اُلٹی ہونا یا ڈاریا ہونا عام طور پر یہ بہت کم ہوتے ہیں پرانتو اگر آپ کو عادی ہو رہے ہیں تو آپ کو اپنی ڈاکٹر سے اس بارے میں اچھیت پر امرس آوچ سے کرنا چاہیے اس میڈیسن کو لینے کے دوران جنرلی یہ دیکھا گیا ہے کچھ دن کے اندر آپ کو بہتر محسوس ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر کے دوران سجیسٹ کیا گیا ڈیوریشن یعنی جتنے سمجھ کے لئے ڈاکٹر نے آپ کو بولا ہو آپ کو اس میڈیسن کو استعمال کرنا چاہیے آدروائز آپ کو انفیکشن دوبارہ واپس آ سکتا ہے اور پنہ اس کا علاج کرنا کٹھن ہو جاتا ہے اس میڈیسن کو استعمال کرنے کے لئے میں نے طریقہ آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ پہلے اس تھان کو اچھی طرح سے ساپ کرنا چاہیے اس کے پاس چاہیے آپ کو اسے لگانا چاہیے اس میڈیسن کے بارے میں کچھ سپیسیفک باتیں میں آپ سے سیئر کرتا ہوں اس میڈیسن کو کیل محاسوس کو علاج کے لئے آپ کو لگانے کے ایڈوائز کی جاتی ہے کیل محاسوس میں صدھار دیکھنے کے لئے جہرے رکھنا چاہیے اور ہر دن اس کو استعمال کرنا چاہیے جیل کو استعمال کرنے سے پہلے آپ کو توجہ کو مائلڈ کلینجر سے ساپ کرنا چاہیے اور سوکھانا چاہیے آپ کو محاسوس سے پروہابیت توجہ کو سوکھا کرنے کے پاس چاہت اس میڈیسن کو پتلی پرت کے روپ میں لگانا چاہیے میڈیسن کو لگانے کے پاس چاہت آپ کو معمولی جلن چوبن یا خجلی کا حساس ہو سکتا ہے یہ پریشانی اگر آپ کی جلدی ختم نہیں ہوتی تو آپ کو اپنی ڈاکٹر سے پرامرس کرنا چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ جس اسطحان پر آپ میڈیسن کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ کو آرام لگنے کی بجائے جلن اور سنکرمن آدھیک بڑھ رہا ہے تو آپ کو اس کا استعمال بند کرنا چاہیے اور اپنی ڈاکٹر سے پرامرس کرنا چاہیے اس میڈیسن کے استعمال کرنے کے دوران آپ کو الکوہل کا سیور نہیں کرنا چاہیے گربہ ہستہ اور استنپان کے دوران میں اگر آپ ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے پرامرس کرنا چاہیے کیڈنی اور لیور روگ سے جوڑی کسی سمسے کا اگر آپ سامنا کر رہے ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے پرامرس کریں کیونکہ ایسی ستھتی میں دورج ایڈیسٹمنٹ کی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو فرینڈ یہ تھا ایک چھوٹا سا ریویو میڈیسن کی اوپر امید کرتا ہوں فرینڈ سے ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں thank you